اسلام علیکم دستو آج کی ویڈیو میں ہم سعودی رب کی تین بڑی اور اہم اپ ڈیٹ جو ہے وہ آپ دوستو کے ساتھ یہاں پر سیر کرنے والے ہیں تو اگر آپ سعودی رب میں رہتے ہیں اور سعودی رب کی حالات واقعہ سے باقعہ پر رہنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کا آپ سلوچ لے کر آخر تک جرور دیکھیں دستو ویڈیو سندھائے لائک اور سیر جرور کریں چلے سو بڑھتے ہیں اپ ڈیٹ کی طرف دوستو پہلی جو اپ ڈیٹ ہے وہ بہت زیادہ اہم ہے سعودی رب میں رہنے والے تمام لوگوں کے لئے تو آپ اس اپ ڈیٹ کے بارے میں جرور سے جان لیں اگر آپ سعودی رب کے اندر موجود ہیں تو سعودی منشری آف ہیلت کے ترجمان ڈاکٹر محمد العبد العالی نے کہا ہے کہ آنے والے دنوں میں نئے کرونا وارث سے پوجیٹیو لوگوں کی تعداد بڑھنے کی امید ہے یعنی کرونا کے مریجوں کی یہاں پر بڑھنے کی امید ہے سبق ویف سائٹ کے مطابق العبد العالی نے منگل کو ایک آن لائن پریس کانفرنس میں پتایا کی حالات سے پتا چلتا ہے کہ آنے والے دنوں میں نہ صرف کرونا کے مریجوں کی تعداد بڑھے گی بلکہ مرنے والوں کی بھی تعداد میں یہاں پر اجافہ ہوگا یعنی کہ مرنے والوں کی تعداد بھی بڑھے گی العبد العالی نے کہا ہے کہ رازدھانی ریاض میں پچھلے چوبیس گھنٹے میں 1099 جو نئے کرونا والے کے کیس ہیں وہ ریکوڈ کیے گئے ہیں جبکہ ملک کے نو سہروں میں کرونا کے 1957 معاملے ریکوڈ کیے گئے ہیں جس میں ریاض سب سے اوپر رہا جس کے بعد جدہ 447 جبکہ مکہ مکرمہ میں 411 معاملے یہاں پر ریکوڈ کیے گئے ہیں العبد العالی نے بتایا ہے کہ ملک کے تمام سہروں میں خاص طور سے ریاض جدہ مکہ میں جو حفاظتی انتجمات ہیں وہ کیے جا رہے ہیں اور جو سعودانیاں ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں تاکہ جو کرونا وارث کے مریض ریکوڈ پر آ رہے ہیں ان میں کچھ حد تک کنٹرول کیا جا سکے جبکہ مرنے والوں کی تعداد میں بھی کنٹرول کیا جا سکے تو یہاں پر ابھی سعودی منسٹری آف ہیلدک کی طرف سے جو اپ ڈیٹ جاری ہوئی ہے اس کے مطابق سعودی رب کی اندر آنے والے دنوں میں جو کرونا کے مریض ہیں وہ بڑھنے کی یہاں پر امید ہے تو ایسے میں جو لوگ سعودی رب کے اندر موجود ہیں وہ تمام لوگ جو حفاظتی انتجمات ہیں اس کی پابندی کریں اور ساتھ میں جب آپ باہر نکلیں تو موپ اور ماسک اور ہاتھ میں دستانے وغیرہ کا بہت زیادہ استعمال کریں تک کہ آپ اس بیماری سے سیف رہ سکیں موسیقی 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 دوستو اگلی خبر یہ ہے کی جدہ ملسی پالٹی نے گھر کو سیپٹی ماسک کار کھانے میں تبدیل کرنے پر کاروائی کی ہے گھر ملکیوں نے جدہ کے الکندرہ علاقے میں ایک پرانے جوانے کی گھر میں سیپٹی ماسک کار کھانا قیم کیا تھا جدہ ملسی پالٹی کے ادھکاریوں نے چھاپا مارا اور کار کھانے کو سیل کر دیا سبق ویفسیٹ کے مطابق ملسی پارٹی کے ادھکاریوں اور پولیس کو دیکھ کر غیر ملکی سیپٹی ماسک کے ان لیگر کار کھانے سے بھاگ گئے پولیس کو ان تمام لوگوں کی تلاص ہے ملسی پارٹی کے ادھکاریوں نے کار کھانے سے چوبیس مسینے جو ہیں وہ جبت کی ہیں جو کہ وہاں پر ان مسینوں پر کام کیا جا رہا تھا ملسی پارٹی کے ڈریکٹر انجنئر محمد الجہرانی نے کہا ہے کہ ماسک کے کار کھانے چلانے والے الیگر غیر ملکیوں کو گرفتار کیا جائے گا اور ان کے خلاف قانونی کاروائی کی جائے گی الجہرانی نے کہا ہے کہ جدہ ملسی پارٹی نئے کرونا وائرس سے لوگوں کو بچانے کے لیے لگاتار چھاپے مار رہی ہے اور جبکہ اس کے فائلاؤں اور جو اس کے تحت رولز ریگولیسنس بنائے گئے ہیں اس پر عمل کرنے کے لیے یہاں پر لگاتار چھاپے مار رہی ہے اور کاروائی کر رہی ہے یہاں پر سعودی سہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کی سیپٹی کے لیے لگاتار جو ملسی پارٹی ہے وہ کوسس کر رہی ہے اس حوالے سے کسی کو بھی چھوڑا نہیں جائے گا تمام الیگر کام کاج کو ختم کرنے کے لیے جدہ سہر میں مہم چلایا جا رہا ہے یعنی کی ابھیان چلایا جا رہا ہے دوستو اگلی خبر یہ ہے کہ سعودی عرب کے نجران علاقے کی پولیس نے کورونا وارس کی ٹیسٹ ریپورٹ میں جال ساجی کروانے والے دو یمنیوں اور جال ساجی میں سامل سعودی کو گرفتار کیا ہے سعودی سمچار ایجنسی ایس پی اے کے مطابق نجران علاقے کی پولیس ترجمان میجر عبداللہ علیہ سیری نے بتایا کہ پولیس کو خبر ملی تھی کہ یمنی جن کا کورونا ٹیسٹ پوزیوٹیو آیا تھا انہوں نے رسوت دے کر اپنا ٹیسٹ نیگیوٹیو کروا لیا ہے خبر ملنے پر پولیس نے جانچ کی اور ملجم کو گرفتار کر لیا پوستاج کے دوران یا پتا چلا کہ انہوں نے ایک سعودی کے ساتھ مل کر نیگیوٹیو کورونا ٹیسٹ کی ریپورٹ تیار کروائی تھی جس کے لیے انہوں نے رسوت بھی دی تھی جس کے بعد پولیس نے جانچ سرو کی اور فرجی ریپورٹ بنانے میں مدد کرنے کے لیے سعودی سہری کو بھی گرفتار کر لیا ہے اور ان تمام کو سعودی پبلک پروکوشن کے حوالے کر دیا گیا ہے جہاں پر ان کے خلاف قانونی کاروائی کی جائے گی